موسیقی السلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابیتہ کا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجئے گتا کے ویڈیو کا نوٹسکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ کا شکریہ ایکانومس ایک بین الاقوامی یا عالمی سطح کا ایک جریدہ ہے میگزین ہے جو کہ انتہائی موقع ویل ریسپیکٹڈ میگزین ہے اور اس نے اپنی ایک تازہ ترین رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر آدم عمران خان کی پولیسیز جو ان کی احتجاجی سیاست ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے وہ معاشی معاہدے جو پاکستان اس وقت آئی ایم ایف اور دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے ساتھ تیہ کر رہا ہے وہ معاہدے جو ہیں ان کی عمران خان کی موصوف کی غلط پولیسیز احتجاجی طرز سیاست انتشار والی سیاست کی وجہ سے خطرے میں پڑ سکتے ہیں جی ہاں یہ ایکانومس نے خبردار کیا ہے اور دوسری جانب موصوف کہتے ہیں کہ ان کی تمام تر جو تحریک ہے پہلے تو یہ تھی کہ عمر بالمعروف کی تحریک تھی پھر یہ تھا کہ پاکستان کو حقیقی آزادی دلانا ہے اس سے پہلے یہ تھا کہ قوم کو امریکہ کی غلامی سے آزاد کرنا ہے اب ان کو معیشت کا خیال آ گیا ہے معیشت کا خیال ان کو اپنے ساڑھے تین سال کے دور حکومت میں نہیں آیا معیشت گر رہی تھی وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے دور میں تو معیشت آسمان کو چھو رہی تھی جی ڈی پی اوپر چلا گیا تھا لیکن جی ڈی پی اوپر جائے کے نیچے جائے ہم چیزوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں عام لوگ کہ جناب میرے گھر میں جو بجلی کا بیل آتا ہے وہ ماضی کے مقابلے میں اب کتنا ہے گیس کا جو بیل آتا ہے وہ ماضی کے مقابلے میں اب کتنا ہے پیٹرول کی پرائیسز ماضی کے مقابلے میں اب کتنی ہے جو گھر میں آٹا دال گھی چاول چینی ان کی قیمتیں ہیں جو ہم خرید کے لاتے ہیں جو اشیاء ضروریہ سمجھی جاتی ہیں اور ہیں ان کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو گئے اگر ایک شخص کا گھر آپ سونے کا بنا دیں اس کا کمرہ آپ سونے کا بنا دیں اور آپ کہیں کہ دیکھیں جی تم سونے کے گھر میں رہتے ہو گولڈ آپ کے باتھروم میں جو چیزیں لگی ہیں جو ٹوٹیاں لگی ہیں جو ٹیپس لگی ہیں وہ سونے کے ہوں لیکن آپ اس شخص کو کھانے سے محروم کر دیں تو وہ سونے کا گھر اس کے کس کام کا اگر ہماری ایکانومی اوپر جا رہی تھی جی ڈی پی اوپر جا رہا تھا فرن ریزرڈز نیچے آ رہے تھے کرزوں میں دو گناہ اضافہ آپ کر کے چلے گئے تو یہ کیسی ایکانومی تھی عوام مہنگائی کے بوجھ تلے پس کے تنخائیں آپ نے بڑھا ہی نہیں مہنگائی میں تین گناہ زیادہ اضافہ ہو گیا جو آٹھا پیٹیس روپے کلو تھا وہ اسی روپے کلو بکنے لگا جو چینی باون روپے کلو تھی وہ ایک سو دس ایک سو بیس تک پہنچ گئی کی ایک سو باون ایک سو تریپن روپے کلو تھا وہ چار سو اسی روپے کلو یا لٹر آپ کے دور میں پہنچ گیا بہت سے چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جو ایکانومیس نے جو خبردار کیا ہے یہ کوئی پاکستانی اخبار نہیں ہے اور کیونکہ پاکستانی اخبار میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کی خبروں میں صداقت نہیں ہوتی یا ان کے تجزیوں میں صداقت نہیں ہوتی ایسی بات نہیں ہے لیکن پتور پاکستانی یہ ہمارا رویہ ہے کہ ہم پاکستانی میڈیا میں اتنا یقین نہیں کرتے کیونکہ بہت سے میڈیا کے ہاؤسز ہیں جو آپ گروپس ہیں یا جو بھی آپ ان کے نشریاتی ادارے کہہ لیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور جو اخبارات ہیں ان میں بھی دروغ گوئی سے جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایکانومیس نے ریبورٹ دی ہے اس نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے یہ تمام معاہدے جو ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں یعنی عالمی مارلیاتی ادارہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ وہ روک سکتے ہیں کہ یہ آپ کے مل میں سٹیبلیٹی نہیں ہے استقام نہیں ہے سعودی عرب کہہ سکتا ہے متحدہ عرب امراض چائنہ ترکی وہ کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو کیا دیں یا کیا انویسمنٹ لے کر آئے آپ کے ملک میں کیا حالات ہیں یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ اب نیوٹرلز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کم وٹ میں جو کچھ ہو جائے ہم ان کے دباؤ میں نہیں آئیں گے کہ جناب آؤ الیکشن کراؤ مجھے اقتدار میں لاؤ تو سب تھی جس طرح میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ الیکشن ہو بھی جائیں تو یہ مصوف جو ہیں یہ کہاں ان الیکشنز کو مانیں گے یہ اگر سو سیٹے بھی جیت جائیں قومی اسربلی کی یہ پھر بھی نہیں مانیں گے یہ بیس سیٹے جیت جائیں یہ پھر بھی نہیں مانیں گے یہ تب مانیں گے جناب جب وہ تین سو بیالیس کے ایوان میں اب میرے خیالے وہ حلقہ بنیوں کے باعث شاید وہ تین سو چھتیس ہو گیا کچھ سیٹے کم ہوئی ہیں یعنی بڑی ہیں چلیں پرانے ہیوان کے سیٹوں کا حساب لگا لیتے ہیں تین سو بیالیس اگر سیٹے ہیں کل ملا کے تو اگر ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ دو سو بیالیس پینے مل جائیں گی یہ پھر بھی کہیں گے کہ جناب یا شاید دو تہائی کے بعد یہ کہیں گے نہیں اب الیکشن صاف اور شفاف ہوئے ہیں لیکن وہ ممکن نہیں ہے اب یہ دو ہزار اٹھارہ نہیں ہے کہ آر ٹی ایس پٹھایا جائے ریزارٹ ٹرانسپیٹنگ سسٹم جو تھا وہ پٹھایا گیا تھا دو ہزار اٹھارہ میں ساری دنیا جانتی ہے پولنگ سٹیشن سے نون لیگ پیپیپلز پارٹی یعنی اس وقت کی جو بھی عمران خان کی پی ٹی آئی کے مخالف جتنی بھی جماعتوں کی ایجنٹ سے ان کو باہر نکال دیا گیا تھا اور اندر گنتی کنے لوگوں نے کی وہ آپ سب کو معلوم ہیں اور کراچی کے مختلف حلقوں میں دو دن کے بعد نتائے جائے کیونکہ اپنے من پسند لوگوں کو جتوانا تھا وہاں سے یہ سارا کھیل جو ہے وہ قوم کے سامنے کھیلا گیا اور قوم اس کو بھولی نہیں ہے اگرچہ ہماری میموری شارٹ ہے جو ہم زیادہ عرصہ چیزوں کو یاد نہیں رکھتے بھول جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اب دو آزار اٹھارہ نہیں ہے حضور اب آزار الیکشن کمیشن ہے اب سردار رضا صاحب چیف الیکشن کمیشنر نہیں ہے اور سب سے بڑا حسام تو آپ پر وہ الیکشن کمیشن کا ہے آٹھ سال سے وہ ممنوع فنڈنگ کیس کا جو زیرے التباہ ہے جو آپ کے اوپر کیس کیا تھا درخواست دی تھی اکبر ایس باور نے آپ کے ساتھ تو بہت ریایتیں بڑھتی گئیں آپ کو تو سپریم کورٹ میں بلا کے صادق اور امین ڈیکلیئر کیا گیا حالانکہ اس طور میں اور وہ بھی پاکستان میں پتہ نہیں کوئی ولی اللہ ہو جو صادق بھی ہو اور امین بھی ہو اس کے علاوہ کون ہے صادق اور وہ صادق جو دن میں دل چھوٹ بولتے ہیں میں نے کل بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ان کو اپنی تقریر کی شروعات اس بات سے کرنی چاہیے لانت اللہ علی القاضبین جھوٹے پر خدا کی لانت ہو جس طرح آپ کہتے ہیں ایہ کنابد ہو ایہ کناستہیں اس کے بعد یہ بھی اس آیت کا حصہ بھی سورہ آل عمران کی پڑھ دیا کریں یہ اتنا ہی کہہ دیا کریں اے لوگو اے پاکستانیوں میں جو بولوں گا اللہ کو حاضر ناظر جان کی کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تصفیل ہوتی ہے اسی تصفیل کو اس ہاتھ میں پکڑ کے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے لوگوں سے کہیں میں حلف اٹھاتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ کہتا ہوں میں آپ سے جو بات کروں گا سچ کروں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کروں گا تاکہ لوگوں کو یقین آئے لیکن کیا بتا ہے کہ آپ تصفیل بھی ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کو حاضر ناظر بنا کے بھی پھر آپ کوئی ایسی بھنگی مار رہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو تو اب یہ جو ایکانومس کا جو انکشاف ہے ایک خبرداری ہے ایک وارننگ ہے یہ میرا خیال ہے مقتدر جو ہمارے حلقے ہیں ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہی ہے سپریم کورٹ ہے پارلیمنٹ ہے یقیناً ان تک یہ رپورٹ پہنچی ہوگی کہ محصوف کس طرف گامزان ہیں اور پاکستان کو کس طرف دھکیل رہے ہیں جو کی یقیناً ایک تباہی کا راستہ ہے سیاسی رہنماؤں کو تو ایسے موقع پر مل بیٹھنا چاہیے بولیں کہ ٹھیک ہے جناب ایک سال انتظار کر لیتے ہیں چلائیں آپ حکومت ہم پارلیمنٹ میں آتے ہیں ہم آپ کی وہاں پر اپوزیشن کریں گے ہم سڑکوں پر گیراو جلاو اتجاج مارو پیٹو اس کی سیاست نہیں کریں اب دیں ان کو موقع اور ممکن ہے یہ اپنے ہی معاملات میں دڑام سے خود ہی کیونکہ ایک کمزور تعدی حکومت ہے یہ خود گر جائے گی لیکن آپ اپنے بیانیاں کی وجہ سے آپ نے ان کو متحد کر رکھا ہے یہ آپ کی وجہ سے متحد ہیں آج آپ دھیلے گھر آرام کریں ایک مہینہ نہ ٹی وی پر آئیں نہ ریڈیو پر آئیں نہ کسی سوشل میڈیا پر آئیں نہ ٹویٹ کریں ایک مہینہ گھر میں اپنے آرام کریں جب تک آپ کے پاس زمانت ہے حفاظتی آپ آرام کریں آپ دیکھئے یہ خود ان کے اندر اخلافات پیدا ہوں گی آپ کا کام یہ خود اسام کریں گے یہ جو اتحادی حکومت ہے میں اس کی بات کر رہوں مجھے معلوم ہے یہ تو مختلف الخیال لوگ ہیں جن کو آپ نے متحد رکھا ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نونلی کٹھے چل سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سندھ میں کٹھے چل سکتے ہیں اگر وہ چل رہے ہیں مجبوری کے باعث اس کی وجہ آپ ہیں لیکن آپ کو یہ قوم سمجھائے فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ